آج ہم ایک ایسے پودے کے بارے ہم بات کر رہے ہیں جیسے کہتے تو گھاس ہے گراس کہتے ہیں لیکن کیونکہ اس میں سٹرل 75% ہوتا ہے اس کی خسبو بلکل نیمو کی طرح ہوتی ہے فائدے تو بہت ہیں وہ ہم دیرے دیرے آپ سے بات کریں گے جی ہاں یہ لیمن گراس ہے اسے کہتے ہیں لیمن گراس گھاس کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کے گن اتنے ہیں آر وید میں اس کے اتنے گن ہے ہمارے سارے رکھ اپنے کھانے کے لیے پینے کے لیے اتنے گن ہے بہت زیادہ ہے آج ہم اس پودے کے بارے میں ساری باتیں آپ سے کریں گے اس پودے کو ہم کیسے نرسلی سے لائیں کیسے رکھ رکھاؤں کریں کیسے اس کی سوائل بنائیں اور کیسے کلائمٹ میں اس کو ہم بڑا کریں پھر ہم بات کریں گے اس کے پرپلیشن کے بارے میں کہ دو سے چار چار سے آٹھ کیسے بناتے ہیں اس پودے کو نمشکار میں ترون چوپلا گوئنگ گینن سے میں آپ کے لیے لے کر کے آتا ہوں پودے سے ریلیٹڈ پلانٹ سے کچن گارڈن سے ریلیٹڈ ہر چیزیں میں آپ کے سامنے اپنا انوہو سیر کرتا ہوں باتیں کرتا ہوں بتاتا ہوں جانتاری دینے کوشش کرتا ہوں ہر وہ پودے کے بارے میں جو آپ کے لیے گنکاری بھی ہیں اور خوبصورتی بھی ہیں فولو والے بھی ہیں اس طرح کی تمام باتیں ہم آپ سے کرتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو خرپیا سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دمائیں اور ان ملنے جلنے والوں کے پاس ان دوستوں کے پاس جو پودوں کے سوکین ہیں میرا ویڈیو سیئر کریں آج ہم شروع کرتے ہیں اپنا ویڈیو لیمن گراس کی بارے میں لیمن گراس جیسے سبدوں سے ہی جاہر ہو رہا ہے ایک گراس ہے اور لیمن ہے تو یعنی کہ اس میں لیمن کی ساری خسبو ہے لیمن کے گن ہے اور گراس کی طرح یہ فیلتا ہے اسے اگر آپ کے پاس جمین ہے تو گارڈن میں لگانا چاہے تو اس کو ہیج کی طرح سے بھی آپ باہر لگا سکتے ہیں بہت اچھا چلتا ہے اس کا لیمن گراس کا تیل نکال کر کے ہمارے سوندر پرشادن میں اور پتہ نہیں کتنی دوائیوں میں اس کا پریوب کیا جاتا ہے وہ بھی ہم آپ سے بات کرتے ہیں گملے میں اسے بہت اچھی طریقے سے ہم لگا سکتے ہیں اپنے گھروں میں ہم لگا سکتے ہیں یہ اس طریقے سے بڑھے گا اور بہت اچھا بن کیا گا آپ کے آس پاس کی نرسلی میں یہ جرور مل جائے گا پچیس تیس روپے سے لے کے پچاس روپے تک یہ پودھار اس طریقے سے چھوٹا سا تھیلی میں اتوہ پلاسٹک کے پوٹ میں اس طریقے سے چھوٹا مل جائے گا آپ کو اس کو کیسے ہم کیا کریں گے لگائیں گے وہ ساری باتیں ہم آپ سے کرتے ہیں جب بھی اس پودھے کو آپ نرسلی سے لائیں تو سرپرسم تو اس کو ہفتہ جس دن کے لیے یوں ہی اپنے گھر میں وہاں پہ جہاں اسے لگا کے بڑھا کرنا یوں ہی چھوڑ دیجئے اس کے بعد اسے پوٹ میں ریپورٹ کیجئے کیسا پوٹ چاہیے کیسی سوائل چاہیے کیسا ویدر چاہیے وارٹرنگ کیسی چاہیے ساری باتیں ہم آپ سے کرتے ہیں میں اپنے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو بتاؤں اگر ہم دیشنل سینٹر فور بیو ٹیکنلوزی انفارمیشن کی بات کریں تو اس پودھے میں انٹی بیکٹیریل انٹی فنگل اور بھی بہت سارے گن ہیں یہ پودھا روک پرتی روک چھمتا بڑھاتا ہے اس میں فائیور ہوتا ہے کاربو ہائیڈریٹ ہوتا ہے اس میں بیٹمن اے بی اور سی ہوتا ہے تو یہ سارے گن ہونے کی اپکارن یہ پودھا ہمیں ہر طریقے سے جو کسی طرح کی بیماری کا اٹیک ہوتا ہے اس سے بچاتا ہے ایومنیٹری سیسٹم کو بڑھاتا تو چھوٹی موٹی بیماریوں کا اٹیک آپ پر نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے تو اسے چکہ اندر سے آپ کو اتنا بیلڈ اپ کر دیتا ہے اس سے آپ کو بچا لے جاتا ہے اس کے آرک میں ہائیپو کولیسٹرولک تتو ہوتا ہے جو بدن کے کولیسٹرول لیبل کو برابر کرتا ہے یہاں گیسٹک اور پیٹ کی تمام بیماریوں کو تمام سمسیاؤں کو سہی کرنے میں مددگار ہے یہ کڈنی کی سمسیہ کو بھی دور کرتا ہے کہتے ہیں کہ کڈنی میں اگر سٹون ہو تو اسے بھی یہ نکالنے میں کارگر ہے بار بار پشاب آتا ہے تو اس کا سیبن کرنے سے پورو کسی اچھے آریوویڈک ڈاکٹر سے سلاحہ آوشے لیں جیادہ پریयوگ بھی ہانیکہ لکھ ہے یہ بلڈ پریشر کو بلڈ سوگر جو ڈیابیٹک ٹائپ ٹو ہوتی ہے اس کو بھی سہی کرنے میں مددگار ہے اس کا تیل جیسا میں نے آپ کو بتایا تمام سوندر پرشادن میں بھی کام آتا ہے اس میں یہاں تک کی انٹی کینسر کی گن بھی ہوتے ہیں اگر کینسر کی شروعات میں پتا چلتا ہے اور اس کا اچھے آریوویڈک ڈاکٹر کی سلاح سے اگر ہم پریوک کرتے ہیں تو آنے والے اس سنکت سے بھی یہ بچاتا ہے اس کا اگر ہم لیمن کا دیکھیں تو یہ وزن کم کرنے بھی بھی کام آتا ہے آنیندرہ دور کرتا ہے جس سے اچھی نید آتی ہے یہ گاؤٹس میں گٹھیا کے روگی کو بھی فائدہ کرتا ہے انٹی ڈپریسن گن ہوتے ہیں جس میں جس کے قارن کئی بار جو ہمیں اسٹریس ہوتا ہے باڈی میں ہمارے اسٹریس ہوتا ہے کسی طرح کا دماغی الجن ہوتی ہے اگر سامنے اس کی چائے پی کے ہم آرام کرے تو یہ بھی دور ہوتا ہے چونکہ اس میں درد نیوارک گن ہوتا ہے اگر یوں ہی کبھی آپ کے سر میں درد ہو بدن میں درد ہو کہیں سٹریس ہو آپ کسی کام سے تھکے ہوئے ہیں تو آخر کے سامنے اگر اس کی لیمنٹی پیئے گے تو آپ کو فائدہ کرے گا یا جو ہمارا ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز ہوتے ہیں اس کو بھی کنٹرول کرنے مدد کرتا ہے لیکن اگر بہت زیادہ سوگر لیبل کم ہے تو دھیان سے اس کا پریوک کریں یا تو نہ ہی پریوک کریں ہمارے سواست پکڑیا میں مدد کرتا ہے سردی خانسی جکھام یہاں تک کی آستھما کے مریض کو بھی اس کی چائے پیدا کرتی ہے اس کے جیادہ سیون سے کسی کسی کو الرجی ہو سکتی ہے جیادہ یورین پاس کرنے کی سمسیہ ہو سکتی ہے اس لیے ایسے میں پریوک کریں ان کے گنوں کے بارے میں ہم نے بات کیا اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو ہم نرسری سے لے کیا ہے چھوٹا پودھا لے کر کیا ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا اس کو پودھے کو ہم ریپورٹ کریں گے تو اس کے لیے ہم سوائل کیا بنائے وہ ہم آپ سے بات کرتے ہیں کی کیسے سوائل میں اس کے ریپورٹ کریں یہ انگریڈینٹ میں نے سوائل بنانے کے لیے نکال کے رکھا ہے اس میں میں نے لیا ہے گارڈن سوائل اس میں میں نے لیا ہے یہ نیم کی کھلی اس میں میں نے لیا ہے ورمی کمپوسٹ جو بدرپور سینڈ کہتے ہیں موٹی ریور سینڈ ملتی ہے وہ لیا میں نے تھوڑا سا اپسن سالٹ لیا ہے جو کی ان کی پلانٹ کے جڑوں کو مجبوط کرے گا اور اس کو ہریالی اور اچھا اس کو فوترسینتیزی سے مدد کرے گا اور اس کے بعد ہم نے کیسا میں برابر لیتا ہوں تھوڑا سا دو چھٹکی کوئی سا بھی انٹی فنگل پورڈر میں نے اس میں ملائی ہے میرے پاس کیونکہ پرلائیٹ تھا تو میں نے تھوڑا سا پرلائیٹ بھی ملا لیا اگر آپ کے پاس ہو تو ملائیں نہ ہو تو کوئی بات نہیں اس طریقے سے میں نے سیلڈ کی ساری چیزیں لی ہیں اب ہم جو ریپورٹ کریں گے جو ہم نرسری سے لائے ہے اس کو نہیں ریپورٹ کریں گے میرے پاس جو پلانٹ ہے اس کو ہم دینیج hole میں چک کر لیا ہے بہت اچھی طریقے سے بڑا دینیج hole ہے اور اس کے اوپر یہ میں ایٹ کے ٹکرے رکھوں گا دینیج hole کے اوپر میں اس طریقے سے میں یہ رکھ لیا میں پوٹنگ soil جو اس کے لئے بنا کے رکھا ہوں پہلے سے وہ نکالتا ہوں اور آپ کو میں اب اس پودھے کو یہ اتنا میرا بست بھڑا گوا پودھا ہے اس کو کیسے میں ایک سے دو اور دو سے چار بنا دکھاؤں گا آپ دیکھئے کتنا لمبا بڑا پودھا ہے اس کو میں کٹنگ کر کے بتاتا ہوں سر پرثم جو یہ میرے پاس بڑا پودھا ہے اس کو میں پودھ سے الگ نکال گا ڈی پودھ کروں گا اگر آپ کے پاس اس طرح کا ہو تو اس کو بھی آپ پیوک کر سکتے ہیں ایک سے دو دو سے چار بنانے کیلئے یہ بیزی میں آپ بتا رہا ہوں ہلکا سا چھوکی ہماری سوائل بہت اچھی ہلکا ہلا آیا اور یہ دیکھئے مٹی میری ساتھ میں بہار آگئی پودھ سے اب اس ساری مٹی کو یہاں نکال لوں گا اس کے بعد کی پرکیلیا میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس طریقے سے یہ ساری مٹی نکالی میں نے اور اس کو میں نے الگ کیا ہے اب اس کو بھی میں ٹکڑے ٹکڑے کروں گا الگ الگ تاکہ میں نیا پلانٹ بنا سکھوں اور اس میں سارے پلانٹ بنے گے تو ایک پرکیلیا تو یہ ہے کہ ہم تو اس طریقے سے نکال لیں گے اگر آپ کو پرشانی ہوتی ہے تو اس پودھے کو پانی بھر دو چار گھنٹے کے لئے اس کو رکھ دیں یہ ساری مٹی گھل کی الگ ہو جائے جڑے الگ ہو جائے تو آپ کے لئے آسان ہوگا یہ الگ الگ نکال تو میں اسے الگ کر کے آپ دکھاؤں گا کہ ہم کیسے کرتے اس طریقے سے میں ایک گملے میں جو تھا میرا لیمن گراس اس کو میں نے اتنے بنا لیے ہیں اتنے ہم نے الگ الگ کر لیے ہیں یہ سب الگ الگ ہو کے اور الگ پلان اپنے آپ میں بن جائیں گے میں ایک گملے میں آپ چیک کر بتائی تھی اور اس کے اوپر میں نے دو ایچ بھی رکھ لی ہے ڈینی ایچ کو بند کرنے کے لیے تاکہ پانی نکلے سوائل نہ نکلے ہمارا فیلحال چونکہ میں اس سوائل کو میں بنایا تھا میں اس سوائل کو بھی تھوڑا یوز کر لوں گا بس یہ جو گراس بغیرہ ان کی جڑے ہیں ان کو اس میں نکال لیں باقی نیچے میں اگر ہم اس سوائل کو ڈالیں گے تو کوئی اثر نہیں ہوگا بڑا اب میں اور سوائل کو ڈالتا ہوں اس میں اس لگانے سے پورو اب ہم اس کی یہاں سے تھوڑی سی اس طریقے سے کٹنگ کر دیں گے ان پتیوں کو جیسا ہم اور بھی پلانٹ لگاتے ہیں اس میں ہم پتیوں کو نہیں دیتے ہیں کیونکہ ان سے پلانٹ کی گروت میں رکھے گا اب کیونکہ جڑوں سے نئی پتیا نکلیں گی اور یہ بڑھے گا تو ان پتیوں کو ہم ابھی یہاں کٹ کر دیں گے جیسے ہم اور بھی کوئی پلانٹ لگاتے ہیں تو چکی ان کی جڑوں پہ زیادہ سٹریس نہ آئے اس لئے ہم ان پتیوں کو الگ کر لیتے ہالانکہ ان پتیوں کو فیکنا نہیں ہے ان پتیوں کا گھر میں لیمن ٹی بنائیے سوپ میں ڈالی اور چیز بنائیے جو میں نے پریوں بدھی بتائی ہے اس میں ان پتیوں کو پریوں کریں جو آج پریوں کر سکھے ٹھیک ہے ورنہ کسی air tight poly میں یا ایسے اسے آپ موڑ کر کے اس طریقے سے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کو اس طریقے سے آپ نے یہ موڑا اور یہ موڑ کر کے آپ اسے فریج میں رکھ لیجئے آپ دس دن تک یہ کچھ بھی نہیں کھراب ہوگا یہ ہم نے موڑ کے رکھ دیئے اس طریقے سے ٹکڑے بھی آپ موڑ کے بنا سکتے ہیں اور ان کو آپ اپنا ابھی use کرنا ہے تو اس طریقے سے صاف کر کے بھی آپ اس کو جڑے کٹ کے use بھی کر سکتے ہیں صبح بگر میں ڈال کے پتے نہ کریں تو آپ ٹہنیا بھی ان کی کر سکتے ہیں اب ہم اس کو چار کو ایک ہی میں لگا کے آپ دکھاتے ہیں سمپل ہے تھوڑا اگر زیادہ روٹ ہو گئی ہیں روٹ کو ہم ٹریم کر دیں زیادہ روٹ کی کو یا ہو سکتا ہے نہیں اس سب نئے اس میں گروت اپنے آپ ہو جائیں گے گملے کے سینٹر میں لگانا ہے دس انچ کا گملہ رکھ رکھ ہے اور ہم نے جو آپ کو سوائل بتا ہے اس سوائل میں لگانا ہے میں نے جیسا آپ کو بتا یا تھا میں نے یہ میرا لیمون گراس تیار ہے اوپر سے آدھا انچ کے لگ بھق جگہ ہم چھوڑیں اور تھوڑی مٹی ڈالیں گے اس میں ہم جیسا میں بڑابر بتاتا ہوں جیادہ اوپر گیپ نہ چھوڑیے گا جیادہ پانی آپ اس میں ڈال دیں گے گلتی سے اب کیا ہے کتنا ہی پانی ڈالیں آج اس میں ہم واترنگ کر ایسی جگہ رکھ دیں گے تھوڑا تھندک ہو اس کے بعد میں ایک دو دن کے بعد کڑی دھوپ میں نکال کے رکھ دوں گا اب ہم بات کریں سنلائٹ کیسی چاہیے چونکہ اس کو ہیج کی طرح بھی لگا سکتے ہے اپنے گارڈن میں گھر دھوپ میں رکھ دیجئے خود چلتا رہے گا اگر ہم بات کریں واترنگ کیسی چاہیے تو واترنگ آپ ایک بار دیکھتے ہوئے کہ کتنا پانی ہے پانی اس اتنا چاہیے کہ پورا ہر سمیں بھیگا رہے سوخا ہوا مٹی اس سے پسند نہیں ہے لیکن چپ چپ گیلی سوگی سی مٹی بھی اس پسند نہیں ہے تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ اس کا سوائل ہر سمیں بھینگا ہو رہے ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس میں فٹلائیزر کیسا چاہیے آج جو میں نے بنا کے ڈالا ہے یہ فٹلائیزر پتیوں پہ تھوڑا سا پانچ گرام ایپسن سال ایک لیٹر پانی میں گھول کر پتیوں پہ چھرکاؤ کیجئے ان کی جڑوں میں ڈالی یہاں تک بھی چھرکاؤ کیجئے پانی کا اور تین چار مہینے کے بعد ابھی نہیں دو تین مہینے کے بعد اس میں لگ بھگ ڈیٹھ آپ بھر جائے گا پھر اس طریقے سے الگ لگ کریں اور اس پودھے کی پتیوں میں کیرے لنگ کی سبھاؤ کم رہتی ہے پھر بھی مہینے دو مہینے کے بعد کبھی کنسنٹیٹ نیم وائل ایک لیٹر پانی میں پانچ ایم ایم ڈال کر ان کی پتیوں پر چھرکاؤ سنلائٹ وارٹرنگ کے بارے میں اور اس کو پروپییٹ کیسے کرتے ہیں وہ بھی میں بتایا آسا ہے لیمن گراس کے سبھاندیت سارے ڈاؤوٹ میں نے آپ کے ساتھ کلیر کیے ہیں آپ کو لیمن گراس کو لاکے لگانے میں رکھنے میں اس کے فائدے کے گنوں میں اور اس کی کھامیہ ہے کہ اس کنزوم نہیں کرنا ہے اپنے سبجہ ہوگا اپنے جانا ہوگا اگر پھر بھی آپ کوئی اس پودھے کے بارے میں کچھ جاننے کی تمنہ ہے کچھ جانکاری چاہتے ہیں تو کرپیہ آپ کمنٹ باکس میں لکھیں میں پریاس کروں گا آپ کے ہر پرشنوں کا اتر بیر آئیکن کو دمائیں اور اپنے ان ملنے جلیوارے دوستوں کے واسی سے آوش سے فوروارڈ کریں جو پودھے کے سوکین ہیں اور چھوٹی بیماریوں میں جنہیں لیمن گراس کی آوش رکھتا ہے بہت جلد ملتے ہم آپ سے اپنے نئے ویڈیو میں دھنی بات